اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت سپیشل بکرہ عید کے حوالے سے پشاوری چپل کباب کی ریسپی لے کر آئی ہوں چلے ہم اس کو دیار کرتے ہیں یہ کیس طرح دیار کیا ہے ہم نے کیمہ لے لیا اس کو دو تین منٹ کونڈی میں کوٹ لیا ہے آپ چوپر میں بھی چوب کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون نمک لیا ہے اس کو ڈال کے پہلے اچھی طرح مسل لیں کیمہ کو تاکہ اس میں رچ جائے اور ایک ٹی بل سپون دھلیا مرچ ایک ٹی بل سپون بھر کے سکا دھنیا زیرہ اور تھوڑا سا گرمہ سالہ اور ہاف ٹی سپون کالی مرچ ایڈ کر دیں ایک ٹی بل سپون نسانہ درک کا پیچٹ دو میڈیم سائز کے پیاس دینچار سبز مرچے چوب کر کے ڈال دیں یا پھر آپ کیمہ کے ساتھ ہی چوب کر لیں ایک انڈا ایک ٹی مارٹر باریک بری کاٹ لیں بیج نکال کے تھوڑا دھنیا یہ سارا کچھ ایڈ کر کے ساتھ ہی چار ٹی بل سپون مکہی کا آٹا ایڈ کر کے اچھی طرح ان سب چیزوں کو مسئل لیں اگر آپ کے پاس مکہی کا آٹا نہیں ہے تو کون فلار یا میدہ بھی ڈال سکتے ہیں پھر آدھے گھنٹے کے لیے کیمہ کو ریسٹ دیں کباب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ہاتھ کے ساتھ اس طرح پتلی ٹکی بنا لیں اگر ہم اس کو موٹا بنائیں گے تو یہ پرائی پین میں جا کے اور تھوڑی موٹی ہو جائے گی شیلنگ ہو کے تھوڑی سی پتلی ٹکی بنا رہی ہے جس طرح یہ مرضی شیپ دے سکتے ہیں آپ لوگ یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت لوگ کئی ہے اس کی یہ دیکھنے میں جتنے مزیدار ہیں کھانے میں بھی اتنے ہی مزیدار بنے تھے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ہماری ریسپیز فالو کریں یہ یقین کریں بہت ہی سوٹ مزیدار جوسی بن کر تیار ہوئے تھے اور میں نے اس کے ساتھ دھنیا پدینہ اور سبزمچ ڈال کر چٹری بنائی اس کے ساتھ کھائے بہت مزایا ہے یقین جانے آپ کو کیچپ پسند آتے ہیں آپ کیچپ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اس کے اندر نارداراں بھی ایڈ کر سکتے ہیں تھانکس فور واشنگ